سرانی صاحب آپ کے مطابق جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کے تحت جو دولت صوبوں کو ملتی ہے وہ ازلا کے سطح تک نہیں پہنچ پاتی تو اگر پاور اور پیسہ جو ہے وہ ازلا کے سطح تک ہی ڈیوالو کرنا مقصد ہے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اٹھارویں ترمیم پر مزید عمل درامد ہو اس کی امپلیمنٹیشن بہتر ہو بجائے اس کے کہ اس ترمیم کے بسات ہی لپیٹ دی جائے دیکھیں بسات اٹھارویں ترمیم کی آج تک ہتر کا بجٹ ہے اس میں ہتر کا جو آئی ہے اس کے اندر کتنی ترمیم ہوئی ہے اٹھارویں کے بعد اب تک پتیس میں تک دو ترمیم پہنچ گئی ہے تو یہ ایک جو ڈراما بنا لیا گیا ہے اٹھارویں ترمیم کا کہ یہ اٹھارویں ترمیم ختم کی جا رہی ہے اٹھارویں ترمیم میں بہت کچھ ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا اور ترمیم بھی کرنی پڑے گی میرا تو باول پر صوبے کا بھی کیس ہے جو کہ یایہ خان کے اللہ فوق کی وجہ سے ابھی تک اس پہ عمل درامت نہیں ہے وہ بھی اٹھارویں ترمیم نے نکالا میں نے اس پہ بھی اتراز کیا بات یہ ہے کہ یہ اٹھارویں ترمیم کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن ہمارا میرا جو اتراز ہے اٹھارویں ترمیم کے اوپر اور اس وقت میں واحد ممبر تھا جس نے نہ صرف بائیکارٹ کیا بلکہ اس کو بوٹ نہیں دیا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اس کے نتیج اس میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ تو چلو اچھی ہیں کچھ تو لیڈروں کے لیے اچھی ہیں لیکن عوام کے لیے جو اچھی چیزیں وہ تو عوام تک پہنچ نہیں رہی تو لہٰذا اب بھی کوئی یہ ڈیمانڈ نہ کر رہا ہے نہ کر سکتا ہے کچھ پوائنٹس پر اسم زفر صاحب کو بھی اتراز تھا بلکل بہت سے لوگوں کو اتراز تھا لیکن اس وقت اتراز سمبلی کے اندر بھی اتراز ہاتھ اٹھے لیکن لیڈروں کے دباؤ تھے پیپرز پارٹی جو تھی دباؤ تھا کہ وہ شیئر بڑھانا چاہتے تھے مسلم لیگ نون کا یہ تھا کہ وہ تین دفعہ کے انتقاب کو ختم کروانا چاہتے تھے اے ان بی والوں کا تھا کہ وہ نام کو بدلنا چاہتے تھے لیکن بہرحال یونینی مسلم جو ہے وہ یہ پاس تو ہو گیا پاس تو اس کے بعد کی بھی جو ساری ہوئی ہیں وہ یونینی مسلم ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی یونینی مسلم ہوئی تھی بات یہ ہے کہ اگر اس قدر کوئی چیز ایسی ہے جو لیٹر اور سپیرٹ میں اپلائی نہیں ہو رہی اس کو فٹسائز کرنا اور اس کے اندر بہتری کی ڈیمانڈ کرنا یہ تو ہر شہری کا بنیادی حق ہے ہر پارلیمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھیں ایک اصول ہے کبھی ایک پیسے میری ہیڈ کاؤنٹ پہ دیے گئے ہیں وہ میرے پر کیوں نہیں پہنچتے ہیں ایک اماؤنٹ جو ہے وہ عوام کے لیے دیا جا رہا ہے مرکل جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کے صوبوں کو ایک فگر دے رہا ہے اور صوبے کہہ رہے ہیں جی اب یہ ہمارے پاس آگئے اب ہم اس کو لانچ پہ رکھیں یا ہم اس کو جہاز میں بھر کے کہیں بیجیں یا ہم اس کو بیگ میں ڈال کے کہیں لے جائیں یا اس کی منی لانڈرنگ کر دیں یا اس کو ایک شہر میں لگا دیں یا اس کو کہیں بھی نہ لگائیں اب یہ ہمارا حق ہے یہ صوبوں کا حق نہیں ہے یہ حق ہو نہیں سکتا یہ آئین کی جو بنیادی انسانی حقوق کی شکے ہیں ان کی خلاف فرض ہے کہ آپ ایک شہری کو بلک کے مالی وسائل سے بے دخل کرتے ہیں صوبائی خودمکتاری کے نام لاحول والا یہ کونسی خودمکتاری ہے کہاں اس خودمکتاری کی ڈیفینیشن کیا ہے کیا نان ٹرانسپیرنسی کیا پیسے کی خرچ کو عوام کو متلع نہ کرنا یہ خودمکتاری کا نام ہے تو لہذا اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد اب تک کتنا پیسہ صوبوں میں گیا اور کس کس شہر پہ کتنا کتنا لگا لاہور کا آپ دیکھ پجاب کا دیکھ لیں کون پجاب کی انیون ڈسٹریبیشن ہے باولپور کا شہر جو ہے وہ سو بلین سے ایک سو دس بلین بنتا ہے پر یئر کا آٹھ بلین سے کبھی زیادہ اس کو دیا نہیں گیا کسی طرح سندھ میں یہی حال ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک ظلم ہے جو پیسے ملنے کے باوجود اس کھٹے پہ کی اور پھر آپ یہ دیکھیں پوچھیں صوبوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا ڈیویلپمنٹ کا بجیٹ کتنا ہے اور نون ڈیویلپمنٹ کا کتنا ہے ایٹی فائی پرسنٹ نون ڈیویلپمنٹ دورانی صاحب آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو اٹھارویں ترمی میں اس کو رول بیک کرنے کی بجائے اس کے جو کچھ آرٹیکلز ہیں ان میں مزید بہتری لائی جائے اس کو ایمپلیمنٹیبل بنایا جائے بلخصوص بلخصوص نسی ایوارڈ کے اوپر ری وزٹ ہونا چاہیے اس کی فگرز کو ری وزٹ ہونا چاہیے اس کی ڈیوین کا پروسس ری وزٹ ہونا چاہیے اور یہ یقینی بنایا جانا چاہیے کہ وہ عوام تک پہنچے یہ ایک سب سے بڑی جسے کہتے ہیں سوالیہ نشان ہے اٹھارویں ترمیم کے بارے میں جس کی وجہ سے عوام سفر کر